امزی صاحب آپ نے اپنے دارے کا تھوڑا سا ذکر کیا لیکن یہ آپ کا دارے کا جو نام ہے یہ بڑا مشکل سا ہے یہ بہت سے لوگ اس کو پرنونس بھی نہیں کر سکتے اس کا اور اس کے جو مقاصد سے آپ نے جب اس کو اسٹیبلش کرنے کا سوچا تو ان کی بھی اگر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو مہربانی ہوگی یہ المورد عربی زبان میں گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں آپ پانی پیتے تھے لوگ یا پانی لینے کے لیے جاتے تھے یا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے جاتے تھے پتن یا گھاٹ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا تو اس کو عربی زبان میں مورد کہتے ہیں مشکل نہیں ہے بس صرف یہ ہے کہ انگریزی زبان کے جتنے بھی مشکل الفاظ ہوں لوگ اتمنان سے یاد کر لیتے ہیں اردو بچاری اس میں سکیم رہتی ہے المورد بہت سادہ سا نام ہے اس کا مطلب ہے پیاس بجانے کی جگہ اس کا مطلب تو یہی ہے باقی جہاں تک اس کا پروگرام ہے یہ بنیادی طور پر ایک ریسرچ اور ایڈیوکیشن کا ادارہ ہے بلکل ایسی جیسے آپ کوئی انیورسٹی قائم کرتے ہیں یا کوئی اور اسکول قائم کرتے ہیں یہ کوئی جبات نہیں ہے کوئی تنظیم نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے یہ ایک فانڈیشن ہے ریسرچ اور ایڈیوکیشن کے لیے تو گلوبل سطح پر تو اس میں تین چیزیں ہیں جن کو ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں ایک یہ کہ جو اچھے اہل علم ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اس کی فیلوشپ دیں تاکہ وہ علمی کام کر سکیں علمی تحقیقی منصوبوں پر کام کر سکیں کسی نوعیت کا بھی علمی کام کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بہت انسینٹیوز لوگوں میں نہیں ہوتے تو اس ادارے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو فیلوشپ دیں اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کہ تراجم دنیا کی ہر زبان میں کر کے اس کو ایک ایک شخص تک پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ میری کتاب کو لوگوں تک پہنچا دو اس کی تبلیغ کا طریقہ یہی ہے اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ کتاب خود کر لے گی آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں یا اس کتاب کو پانے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوں ان کی ایڈوکیشن کا مندوبس کیا جائے اس کے لیے ہم نے نصابات بنا دیئے میں نے ابھی ذکر کیا کہ تین سطحوں پر بنا دیئے ہیں تو ایک طرح کی انفارمل ایڈوکیشن کا ایک پورا نظام ہے جو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں ہماری میتھوڈالوجی ایڈوکیشن ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن ہے تعلیم دینا تعلیم دینا تعلیم دینا تو یہ کام ہے جب ہم کوئی چپٹر قائم کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو فیلوشپ کا نظام ہے وہ تو گلوبلی میں رہتا ہے لیکن یہ تعلیم کا نظام قرآن مجید کو پہنچانے کا نظام یہ پھر ان چپٹرز میں بھی اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے یہ مخصر سا تعارف ہے سا تعارف ہے